یہاں پر اب پھر سے اسمان کے جو رشتے دار تھے جو سیریا کے گورنر تھے اتر میں جو سیریا کا کھیتر تھا جہاں پرانت بنائے گئے تھے وہ سیریا کے جو گورنر تھے ان کو اب خلیفہ بنائے گیا نیا خلیفہ اور اس نیا خلیفہ کا جو ونش ہے چونکہ وہ ونش امید ونش کہلایا اس نیا خلیفہ کا ونش امید ونش کہلایا چھائی سو اکسٹھ میں یعنی علی کی حتیہ کے ترنت بعد یہ امید ونش کے وقتی خلیفہ بنے جہاں تک علی کی بات ہے خلیفہ علی کی ان کی مرتی کے پسچار جو ان کے انویائی تھے وہ علی کے پتر حسین کے پرتی نشتہ رکھتے تھے تھوڑا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ علی کے پتر حسین کے پرتی ایک گروپ ایک گٹھ ان کا انویائی تھا اور ان پر نشتہ رکھتا تھا اور جو معاویہ جو عثمان کے رشتہ دار تھے اور سیریا کے گورنر تھے وہ جب خلیفہ بنے تو امید ونش کی ایک طریقے سے پیترک پرمپرا بن گئی اور یہ پیترک پرمپرا کے تحت اب یہ خلیفہ بننا بھی پیترک پرمپرا کے تحت آ گیا اگلے نبے ورشوں تک پرنام کیا رہا کہ اگلے نبے ورشوں تک امید ونش کے ہی وقتی خلیفہ بنتے رہے وہ خلیفہ پہلا خلیفہ امید ونش کا معاویہ ہوئے معاویہ ہوئے وقتی تھے جو عثمان خلیفہ کے رشتہ دار تھے اور سیریا کے تدکالین گورنر تھے پر اس کے بعد چونکہ پیترک پرمپرا چل پڑی خلیفہ بننے کی پیترک ارتھ ہوتا ہے ایک جنریشن سے دوسرے جنریشن اسی پریوار میں اب یہ کوئی چناو چاین یا نامجد کرنے والی پرسان نہیں رہی پرنام کیا ہوا کہ امید ونش اسی ایک معاویہ پریوار سے جڑے ہوئے لوگی اب خلیفہ بننے لگے جو پرکریا نبے ورشوں تک چلی اگلے نبے سال سات سو انچاس لگ بھک چھ سو ایک سٹھ میں امید ونش کا پہلا ویکتی خلیفہ بنا اور سات سو انچاس میں یہ ونش پریورتن ہوا خلیفہ کو لے کر کب ہوا سات سو انچاس یعنی ایک طریقے سے آپ دیکھیں لگ بھک نبے ورش کا کال رہتا ہے اور اس میں جو ستہ ہے یا جو خلافت ہے خلافت پر ادھکار کت کا بنا پیغمبر محمد کے چاچا ابباس پیغمبر محمد کے چاچا ابباس کے ونش جو اس کے پریوار والے تھے اس کے ونش کے لوگ تھے انہوں نے یہ خلیفہ کا پد چھین لیا اور پھر اس کے بعد سات سو انچاس سے بارہ سو انٹھاون تک یہ ابباسی ونش کی خلافت بنی رہی تو پیغمبر محمد اس کے بعد چار خلیفہ چار خلیفہوں کے بعد ہم آتے ہیں جو ایک ونشانوگت طریقے سے خلافت بننے کی خلیفہ بننے کی پرکریہ چروع ہوئی وہ امید ونش اور اس کے بعد پھر اگلا ونش ہوتا ہے ابباسیوں کا یہ ابباسی لوگ کون تھے کسی طریقے سے پیغمبر محمد سے جڑے ہوئے تھے ان کے رشتہ دار تھے اور ان کا کال بڑا لمبا رہتا ہے سات سو انچاس سے بارہ سو انٹھاون اور ان کے کال میں مکہ مدینہ سے دور خلیفہ نے اپنی گدی بغداد میں لگائی عراق کی راجدھانی بغداد خلافت کی سیٹ بن بیٹھی تو ایک طریقے سے اس دھرم کا جو کیندر ہے وہ مکہ مدینہ سے ایک طریقے سے ہٹ ستہ کا کیندر وہ اب عراق پہنچ گیا بغداد میں اب دیکھئے ویبھاجن ہم کہاں ایکی کرن کی بات کر رہے تھے اسلام ونش کے اسلام دھرم کے شروعات کے ساتھ ساتھ اور اسلام دھرم کی اس تھاپنا کے ایک دیشوں میں تھا اس پورے کشتر کا ایک ہی کرن کرنا پیغمبر محمد نے قبیلہ ایک طا پر کافی جوڑ دیا تھا ان کو ایک جوڑ کرنے کا پیاس کیا تھا لیکن سمیہ کے ساتھ ساتھ ستہ کے لوبھ میں یا انکارنوں سے جیسا حشر دوسرے دھرموں دوسرے ستھانوں میں دوسرے ستھلوں میں ہوتا ہے وہی یہاں بھی ہونا پرارمب ہوا اور اب دیکھئے ستت روپ سے اب ہم ویبھاجن ویرود ویدروہ آدھی کی بات کر رہے ہیں تو ایک اور جہاں اسلام دھرم کا سامراج یا اسلام دھرم کا وستار ہوتے جا رہا تھا اور ہو گیا تھا دوسری اور وہیں اندرونی معاملوں میں ان میں کافی متبھید ہونے لگے تھے اور یہ متبھید کا قارن مول روپ سے راجنیٹک ستہ تھی آخر یہ امید ونش اور اس کے بعد باسی ونش اور پھر اس کے بعد مکہ مدینہ سے ہٹ کر بگداد جانا اور دو خلیفاؤں کی ہتیا اس میں پھر علی کے پتر حسین کے فالور اور اس کے نون فالور ان کے بیچ کا ویدروہ تو یہ ویرود بڑھتے ہی چلا جا رہا تھا لیکن اس سے اسلام کے وستار میں کسی پرکار کی کمی نہیں آئی اب ہاں اندر یہ ہوا کہ اب شیعہ اور سنی پونڈ روپ سے بڑھ چکے تھے اسلام کے تحت تھی اب باسیوں نے جب اپنی راجدھانی بگداد میں کی عراق بھیجی تو اس سمیں لگوگ اس پشت ہو گیا تھا کہ سنی اور شیعہ دو الگ الگ سمپردائے ہو گئے ہیں اسلام کے اندر جہاں امید ونش میں سنی مسلمان آتے تھے وہیں اب باسی شیعہ ونش کے آج کے پریپریکش میں بات کریں تو امید ونش میں سنی آتے تھے ارثات سیریا یہاں کا کشت نہیں شیعہ خلیفہ بگداد تو اس پرکار آپ اس اندر کو سمجھ سکتے اور کیسے ان دونوں میں ایک طریقے سے اندر ویرود پرارم ہوا اس کو ہم آگے اور دیکھنے کی کوشش کریں گے پر یہ آپ جان لیجئے کہ سنی مسلمان جو تھے وہ امید کے تھے اور شیعہ جو تھے وہ اباسی ونش کے تھے ٹھیک اب ہم آتے ہیں امید ونش و ستہ وادی راج تنتر کا کیندری کرن وی کیندری کرن نہیں ستہ وادی راج تنتر کا کیندری کرن امید ونش کے کال میں جو نبے ورش کا جو ان کا کال رہا خلافت کا جو دوران خلیفہ ان کے ونش سے آئے اس سمیں کیا ستیاں تھی کیا راجنیتک پرستیتیاں کیسے بدل رہی تھی اس ونش کے کال میں ویسے سفلتائیں تو ان کو بہت ملی لیکن مدینہ میں جو ہے خلافت ختم ہو چکی تھی اور ایک طریقے تھے بڑا راج تنتر سامنے آ گیا تھا مدینہ میں خلافت ایک طریقے تھے ختم ہو گئی تھی اور راج تنتر اسطح پت ہو گیا تھا یہ راج تنتر کا عرض کیا ہے راج تنتر کا عرض یہ ہے کہ جو امید ونش کے جو خلیفہ آئے یہ مول روپ سے انہوں نے زیادہ دھیان راجنیتک کاریوں میں دیا اور راجنیتک کاریوں میں ان کا پرنام یہ ہوا کہ ان کی جو ستہ ہے راج ستہ وہ مضبوط ہوتی چلی گئی ان کے ان کا نتر تو مضبوط ہوتے چلا گیا سردھڑ ہوتے ہوئے چلا گیا چھے سو ایک سٹھ میں معاویہ نے دمشق کو اپنی راجدھانی بنایا اب دیکھئے دمشق کہاں ہے دمشق کو راجدھانی بنایا اور بائزنٹائن سامراج کے ریتی رواجوں کو جو راجدرباروں میں ہوا کرتے تھے ان کو اپنانا شروع کیا بائزنٹائن کہاں ہے بائزنٹائن امپائر یعنی روم رومن امپائر پشمی کے اطر میں اور اب دمشق میں معاویہ دوارہ وہاں کی کچھ پرتھائیں راج ستہ کو اونچا دکھانے کے لیے اپنی گدی کو اونچا دکھانے کے لیے اس نے کچھ اس طرح کی پرتھائیں پرارم کی اس طریقے کے سنستانوں کو لینا شروع کیا جو اسے مضبوط بائزنٹائن سامراج کے ریتی رواج جو خاص کر راجدرباروں میں ہوتے تھے ان کی سنستاؤں کو بھی اس نے اپنا لیا اور اس کے ساتھ وہیں سے ونشان اگت پرمپرا کا کرم بھی اس نے لیا ہے یہ جو ونشان اگت پرمپرا کی جو بات آئی وہ وہیں سے آئی ہے جس نے بھی بڑے مسلمان تھے ان کو اپنی طرف کیا اور اپنے پتر کو اپنا اترادکاری گھرشت کر دیا اور یہیں سے پیٹرک ونش واد کی شروعات کا جکر جو میں نے پہلے کیا ہے اس کے پسچا جتنے بھی خلیفہ ہوئے انہوں نے بھی اس پریورتن کو اپنانا شروع کیا اور اسی وجہ سے نبے سال چلا امید ونش تو ایک طریقے سے کچھ سمجھوتا اپنے سوارت کو اپنے سوارت کے لیے تاکہ ان کا ونش جل سکے ونشاولی بنی رہے امید شاسن دھیرے 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 یہ سب طریقے اکتیار کرتے ہوئے کافی شکتشالی بن گیا اور ان کی جو ستہ تھی وہ مات کے اول دھرم پر ہی نہیں ٹکی تھی بلکہ ان کا شاسن اور ان کے سینک ویوستہ سینک وفاداری سینک طاقت اس کے اس پر قائم تھی سو دیکھیں خلیفہ کا صوروپ کیسے چینج ہو رہا ہے پیغمبر محمد پون روپین دھرم کے پرچار پسار کے لیے تھے ہاں انہوں نے نشت روپ سے مکہ مدینہ پر اپنا شاسن بنایا تھا اور اپنے کو راجہ گھوشت کیا تھا لیکن راج ستہ ایک طریقے سے ان کے وچار سے کوشو دور تھی وہ ماتر ایک ایسی راجنیتک وفادار تھی جس کے تحت میں سنشت کر سکیں کہ یہ جس دھرم کے جس وچار کو وہ آگے بڑھانا چاہتے ہیں وہ وچاروں کو بڑھانے میں مدد ملے پر دھیرے دھیرے ان کے اترادکاریوں میں جو خلیفہ ایک کے بعد ایک ان کے وچاروں کے پریورتن میں دیکھیں کہ امید ونج کے آتے آتے اب سینک ستہ راجنیتک ستہ اور دھرمک ستہ یہ تینوں ایک ہی شکت میں نہت ہو گئی تھی اور اسی ایک ہی شکت میں نہت ہونے کی کریا ہی راج تندر کا کیندری کرن کہلائی امید ونج سینک وفاداری میں وشواہت کرتا تھا امید ونج اپنی شکتی بڑھانے میں وشواہت کرتا تھا دھرم کا مکیہ تو تھا ہی جہاں تک پرشاسنک کاروائیاں تھی administrative work اس میں اس نے عیسائی لپک اور عیسائی ادھکاری اور عیسائی ورک کے لوگوں کا رکھا تھا ان کے سلاکار بھی کچھ عیسائی تھے اور اسی کا پربھاو تھا پرنام تھا کی بائزنٹائن راج دربار کے کچھ سنسطانوں کو راج دربار کے کچھ پرمپراؤں کو یہاں انہوں نے اپنایا تھا اسلام جو ہے وہ امید شاسن کو وید مان رہا تھا یا ایک طریقے سے ستھتیاں ایسی بنا دی گئی تھی کہ اسے اسے ایک طریقے سے دھارمک سندرکشن ملے اور اسے وید بنا دیا جائے اسی پرکریہ میں امید ونش ہمیشہ ایک طا پر بل بیتا رہا اور کئی ویدروہوں کو بھی دھرم کے نام پر دبایا دھرم کے نام سے ویدروہوں کو دبانے کا تات پر یہ ہے کہ جو ویدروہ راجنیتک ستہ یا سینک ویدروہ کے روپ میں بھی یدی کچھ ویدروہ ہوئے امید ونش میں تو انہیں دھرم کی آڑ میں انہیں کچل دیا گیا یہ کہتے ہوئے کہ دھارمک ویرود اسلام کے خلاف ہے جبکہ سچائی تو یہ ہے کہ امید ونش میں دھارمک راجنیتک اور سینک ستہ تینوں ایک ہی پد میں ایک ہی وقت میں نہت ہو گئی تھی عبد الملک کے سمیہ میں اسلام اور عرب دونوں کی پہچان کافی مضبوط ہوئی عبد الملک عربی بھاشا اب پرشاثنک بھاشا بنی اور اسی کال میں مدرائیں بھی جاری ہوئیں نئی مدرائیں جاری ہوئیں اور ان مدراؤں میں دھرم کو وشیش تھان دیا گیا تو عربی مدرائیں اور عربی بھاشا ان کا جو پرچلن بڑھا وہ عبد الملک کے سمیہ میں ہوا یہ سکے جو آپ دیکھ رہے ہیں سکوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بائزنٹائن کی مدرہ پرنالی اور اس میں عرب اسلامی پرنالی کا پربھاو کیسے پڑا اور کیسے بدل گیا یہ جو دوسرا سکہ دیکھ رہے ہیں دوسرے سکے پر دکھایا گیا لمبے بالوں اور یہ داڑھی والا خلیفہ پارمپرک عربی کپڑے پہنے ہوئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں عربی کپڑا لمبا جو سفیز رنگ کا لمبا چوگا پہنتے ہیں ویسا اور داڑھی لمبی ہے ساتھ میں ہاتھ میں تلوار بھی ہے اس سمیہ کے مسلمانوں کی جو تصویریں ہمیں ملی ہیں اس میں یہ سمبھاوتہ پہلی تصویر اور اسے ہم ایک طریقے سے آدھیکارک یا آثنٹک مان سکتے ہیں اپنے میں ایک خاص بھی ہے یہ سکہ کیونکہ بعد میں کلہ اور شلپ میں پرانیوں کے پرتی روپن کے پرتی بیرود ہونے لگا تھا میں نے آپ کو بتایا ہے پور میں بھی جکر کیا ہے کہ اسلام دھرم میں پرانیوں کا پرتی روپن ان کا چترن جس میں جان ہے ان کا کسی روپ میں چترن ورجت تھا بندش تھی اسلام دھرم میں مورتی پوجہ بھی پوری طرح بندش تھی اس پہ اس پہ وہ منع تھا تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سکہ اس لیے مہتپون ہو جاتا ہے کیونکہ ایک طریقے سے ہمارے پاس ایک بہت کم خدارنوں میں سے کیے ہے جہاں پر ہمیں تصویر ملی ہے اپنے میں خاص ہے بعد میں کیونکہ یہ پرتی روپن کا بیرود ہوا عبدال ملک کے مودرک صدہار اس کے راج جوویت کے پنرگٹھن سے جڑے ہوئے تھے اس نے عبدال ملک نے جو سکھوں میں صدہار کیا یا مودرک صدہار کیا اس کے پیچھے ایک لقص تھا اپنی ستہ کو مضبوط کرنا پنرگٹھت کرنا اور سکھے ڈھالنے کی پرکریہ اس کی اتنی شفل تھی کہ جو تیسرا سکھا جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ اپنے پراروپ اور وجن کے انسار کئی شتاپدیوں تک ڈھالے جاتے رہے اور بڑے شفل اس کا عرض یہ ہوا کہ عبدال ملک کے سمیہ کے بنائے کے سکھے بہت لمبے کال تک پرچلان میں رہے اور یہ سکھے بھی بنانے کے پیچھے مقصد کیا تھا اپنی ستہ کو مضبوط کرنا تو سکھے بھی اسی طرح کا بڑے مضبوط تھے وجنی تھے بائزنٹائن کا جو سونے کا بنا سولیڈس ہے اس میں سمرات ہرکلیس اور اس کے دو پتروں کو دکھائے گیا جو پہلا شکہ آپ دیکھ رہے ہیں عبدال ملک نے اپنے نام اور روپ کے ساتھ سونے کی دینار بنائے اسے ڈھالا اور اپنا نام دیا اپنا روپ دیا اور اسے سونے کی دینار کہا بدلہ ہوا دینار جس پہ کیول لکھاوٹ ملتی ہے کسی طرح کا چترانکن نہیں ہے اس پر کلیمہ گڑھی ہوئی ہے اللہ کے سوائے کوئی انکھ خدا نہیں اور اللہ کا کوئی شریک نہیں یہ اس میں لکھا ہوا ہے اور عبدال ملک کے سمیے کے سکھوں میں یہ خاصیت تھی کہ وہ کلیمہ سے گڑا رہتا تھا اس میں کسی بھی طرح کا جو پرانیوں کا پرتیروپن تھا وہ ورجت کر دیا گیا تھا اس کے اترادکاریوں کے سمیے بھی سونے کے چاندی سونے اور چاندی کے سکھے وہ ایک طریقے سے رومن سکھوں کی طرح ہی تھے ایرانی سکھوں کی طرح ہی تھے یعنی دونوں جو پڑوسی سامراج تھے ان کا پربھاؤ ارب سامراج میں ارب ستہ میں سپسٹ روپ سے پریلکشت تھا اس حد تک اس ونش کے لوگ یہ خلیفہ سمجھوتا ہوا دی تھے اور انہوں نے ایرانی سکھے رومن سکھوں کی نکل کرتے ہوئے اپنے سکھے نکالے جسے دیناریس اور داکھما یہ کہا جاتا ہے رومن سکھے اور ایرانی سکھے دیناریس کہلاتے تھے کافی پرسد تھے اور ساتھ ہی داکھما یہ دو نام ان سکھوں کے تھے ایک طریقے سے جو عبدالملک کے سمیے میں جو سکھے آئے وہ ایسا لگتا تھا کہ انہی سکھوں کی پرتی روپ ہیں انہی سکھوں کے ایک طریقے سے انروپ ہیں ان کی انکرتی ہیں یہ بھی سونے کی دینار اور چاندی کو درہم جو چلتی تھی جو خلیفہ کے وقت چلتی تھی اسی سمیے سے چلائے گیا عبدالملک نے ڈوم آف راک جیرسلام میں بنایا ڈوم آف راک جیسے کہتے ہیں جیرسلام میں بنوایا جو عرب اسلامی پہچان کے وکاس میں اتدھک مہتپورن ہے عرب اسلامی پہچان ان کی جو اپنی ایڈنٹیٹی ہے اس ایڈنٹیٹی جیسے سکھوں کے مادہم سے پہچان جو ہے سکھوں کے مادہم سے بنائی پہچان جو ہے وہ اس نے اپنی راجنیتک ستہ میں جو نئے نئے پریورتن اور پریوک کی اس کے مادہم سے بنائی اس کے ساتھ ہی عربی بھاشا کا پرچلن بڑھایا اور اب یہاں پر عرب اسلامی پہچان کو بڑھانے کے لیے اس نے جیرسلام میں ڈوم آف راک کی ستھاپنا کی ڈوم آف راک اور جیرسلام دونوں کا بہت گہن سمبند ہے جیرسلام تینوں دھرموں کے لیے جوڈائیزم کرسچینٹی اور اسلام ان کے لیے تیادک مہتپورن ستھان ہے اور کیوں ہے اس کا جکل میں پور میں کر چکا ہوں یہیں ڈوم آف راک بنا ہوگا ڈوم آف راک جس کو کہتے ہیں جس کا میں نے پور میں چک کیا ہے یہ حضرت کے کال سے آج تک سب سے مہتپورن ستھانوں میں سے ایک مانا جاتا ہے ڈوم آف راک بہت پتھریلے ٹیلے کے اوپر عبدال ملک جو پرنہ نرمان کے لیے جانا جاتا ہے اس نے چٹان کی مدد سے گمبت بنایا یعنی عبدال ملک دوارہ نرمت چٹان کا گمبت جو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں وہ اسلامی واسٹو کلا کا بہت بڑا نمونہ ہے اور بلکہ پہلا نمونہ پہلا بڑا نمونہ ہے اسلامی واسٹو کلا کا یہ بھی جیرسلام جیرسلام نگر کی مسلم سنسکرت کے پرتیق کے روپ میں سمارک کا نرمان کیا گیا مسلم سنسکرت کے پرتیق کی روپ میں پیغمبر محمد کی جو سورگ یاترہ کا جکر جو میں نے کیا ہے تو پیغمبر محمد کی سورگ یور کی راتری یاترہ سے یہ سمارک جڑا ہوا ہے جس ہم میراج کہتے ہیں راتری یاترہ کو میراج کہتے ہیں تو میراج سے اس سمارک کا سمبند ہے جسے عبدال ملک نے بنایا ہے مسلم سنسکرت کے پرتیق کے روپ میں اور اس لیے یہ ایک اس کا جو مہتو ہے تھوڑا رہش شمائی ہو جاتا ہے کیونکہ راتری یاترہ کے اس مارک کے روپ میں اس کا جو پردرشن اس گمباج میں کیا گیا ہے وہ تھوڑا رہش شمائی بنا ہوا ہے اور جو پیر 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 پی